اسلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دینا شروع کر دیں اور مسکرائی کریں زندگی بہتر بن جائے گی آج ہم بات کریں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کا صرف وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کی لائف کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان کو آپ کی کوئی کیر نہیں ہوتی کوئی قدر نہیں ہوتی کوئی فکر نہیں ہوتی ٹھیک ہے ایسے لوگوں سے تھوڑا سا دور ہی رہے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا تو اسی چیز پر بات کریں گے ویڈیو کو غور سے سننا ہے ان تک بھی دیکھنا ہے جس میں آپ کے فرنڈز بھی آ جاتے ہیں ڈیفرنٹ لوگ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کو اپنے سننا ہے ساری ویڈیو کو سننا ہے تاکہ آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی پرابلم ہے آپ چاہتے ہیں کہ اس پر جو ہے نا آپ میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر ٹیکس کر کے آپ کال بک کرا سکتے ہیں کال کے کچھ چارجز ہیں یہ تب ہی آپ نے بک کرانی ہے جب آپ کو سمجھ نہیں آرہی کسی چیز کی ادروائز آپ کال بک مت کرائیں آپ انسٹراغرام پر مجھے ٹیکس کریں ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلی چیز یاد رکھئے گا ایسے لوگ پتا کیا کرتے ہیں ان کا سب سے پہلا ہو اور سب سے بڑا مسئلہ پتا کیا ہوتا ہے یہ آپ کے وقت کو وقت نہیں سمجھتے اپنے وقت کو وقت سمجھیں گے آپ کے وقت کو وقت نہیں سمجھیں گے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ لوگ پتا کیا کرتے ہیں آپ نے ان کو ٹیکس کیا یہ آپ کو لیٹ سے ریپلائے دیں گے بولیں گے ہم بیزی تھے یہ وہ ہو گیا لیکن جب یہ آپ کو ٹیکس کرتے ہیں آپ کو کال کرتے ہیں آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں فوراں ریپلائے کریں یا ہم کال کریں بس یہ بیٹھے ہوئے ہوں ہمارے انتظار میں ہماری کال پک ہو جائے یہ ان کی نیچر ایسے ہوتی خود ریپلائے نہیں کریں گے ٹائم پر خود ٹائم سے ریسپانس نہیں کریں گے دوسرے سے یعنی کہ آپ سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ آپ فوراں ریسپانس کریں اگر آپ فوراں ریسپانس نہیں کرتے آپ بھی ظاہری بات ہے بیزی ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں گھر کے سبزی لانی ورتن دونے تو کام ہے نا آپ کو بھی تو آپ جب بیزی ہیں اپنے کاموں میں آپ کال آپ نے پک نہیں کی تو یہ لوگ آپ سے نراض ہو جاتے ہیں آپ نے کال پک نہیں کیجئے خود جو بھی کرتے رہیں خود کا رویہ جیسے بھی ہے اس رویہ پر ان کو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کا رویہ تھوڑا سا چینج ہوا ان کو مسئلہ پیدا ہو گیا تو یہ لوگ آپ کا ٹائم ضائع کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر ٹائم ضائع کرنے کی بات نہیں ہوتی وہاں پر آپ کو importance دی جاتی ہے وہاں پر آپ کی care بھی کی جاتی ہے یہ نہیں کہ اپنے ہی ٹائم کو دیکھنا اگلے کے ٹائم کو کوئی قیمت ہی نہ دینا یا سمٹائم ایسے بھی ہوتا ہے آپ نے خود اپنے ٹائم کو بے وقت بنا دیا ہے آپ نے خود اپنے ٹائم کی قدر نہیں کی پھر لوگ بھی کہیں گے یہ تو فیری ہے ویلہ بندہ ہے تو آپ پر غصہ کریں گے ویلے ہو کر بھی call attend نہیں کرتے تو یہ سین بھی ہوتے ہیں کچھ ہماری اپنی پرسنل گلتیاں بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یاد رکھنا سیکنڈ چیز ان کے پاس ایک کمزوری ہوتی ہے آپ کی پتہ کون سی ان کو پتہ ہے یاد رکھنا میری بات ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے distance maintain کریں گے یہ ایک trick apply کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے distance weaker ٹھیک ہے یہ ایک trick apply کرتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا جب بھی ایسا کوئی معاملہ آتا ہے تھوڑا سا آپ سے distance maintain کرتے ہیں اور آپ پریشان ہو جاتے ہو آپ پھر ان سے contact کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کمزوری ان کی کہ ان سے تھوڑا سا مفاصلہ تیہ کریں گے یہ دوبارہ واپس آئیں گے دوبارہ ہم سے بات کریں گے پھر جب بھی تھوڑا سا بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تھوڑا سا بھی کوئی problem ہوتا ہے یہ تھوڑا سا پیچھے ہٹتے ہیں اور آپ پھر ان کی طرف بھاگتے ہو ان کے پاس یہ والی آپ کی کمزوری ان کو پتہ ہے ہم ان سے پیچھے ہٹیں گے یہ جو ہے نا desperate ہو جائیں گے یہ جو ہے نا پاگل ہونے لگیں گے یہ دوبارہ سی آئیں گے تو یہ آپ کے پاس کمزوری ہوتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے distance weaker آپ distance weaker ہیں آپ سے تھوڑی سی دوری اختیار کو کر رہا ہے آپ کمزور پڑ جاتے ہو اور پھر جو ہے نا آپ ان کے ساتھ contact کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ different connect کرتے ہیں یہ چیزیں کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کہا جاتا ہے they are only good to themselves وہ اپنے لیے بڑے اچھے ہوتے ہیں اپنے آپ کے لیے like یہ selfish ہوتے ہیں اپنے کام اپنی چیزیں سب top پر priority پر ہیں آپ کی life آپ کے کام آپ کی چیزیں ان کی کوئی فکر نہیں ہے آپ کی feelings کوئی فکر نہیں ہے اپنی feelings کی فکر ہے اپنے وقت کی فکر ہے اپنی چیزوں کی فکر ہے آپ کی life میں کیا ہو رہا ہے آپ کس پریشانی سے گزر رہے ہو اس کا کچھ پتہ نہیں ہے پریشانی share کرنا چاہو یہ سنے گے نہیں اپنی ان کو پریشانی ہو تو بھاگتے آئیں گے یہ اس type کے لوگ ہوتے ہیں یاد رکھنا میری بات بڑی قیمتی باتیں میں آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اور یہ باتیں ہر جگہ ہر angle پر apply بھی نہیں ہوتی sometimes ہمیں دیکھنا پڑتا ہے نفسیات بھی دیکھنی پڑتی ہے یہ اپنی ذہن سے ہی کسی پر apply مت کر دیں میں بھی کہیں پر آپ کی اپنی گلتی بھی ہو ایسا بھی ہوتا ہے ہماری اپنی گلتی ہوتی ہے جس کے بعد ہم قصور اگلے کا نکار رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ہوتا ہے یاد رکھنا میری بات اس کے علاوہ ان کو کہا جاتا ہے opportunistic ٹھیک ہے یہ لوگ بس opportunity دیکھتے ہیں کہ ان میں کوئی کام پڑتا ہے کوئی بھی کام پڑا یہ بس آ جائیں گے یا انہوں نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ آیا ہے آ جائیں گے پیسے آپ کے پاس آئیں گے آپ کے پاس آگئے ادھر سے ہنستے مستے یہ وہ پیسے نکال کے چلے گے ایسے different type کی چیزیں آپ کے ساتھ کریں گے آپ بیٹھے جو ہے نا دیکھتے رہ جائیں گے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کر جو ہے نا آپ دیکھیں گے کہ ہوا کیا میرے ساتھ تو یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ جو ہے نا بیٹھے ہیں بس اپنے نشے میں گھوم ہو کہ خیر ہے ایسا نہیں ہوتا تھوڑا سا conscious ہو جائیں دیکھو رشتے چلانے ہیں لیکن رشتوں میں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئی value نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کی کوئی وقت نہیں ہے کوئی قدر نہیں ہے اور قدر اور value کے لیے کبھی لڑا نہیں جاتا like suppose کریں آپ کی value میرے پاس نہیں ہے suppose example دے رہا ہوں تو اب کیا آپ مجھ سے لڑو گے کہ تم مجھے value کو نہیں دے رہے value دو کیسے نہیں دیتے میں تمہیں block کر رہا ہوں آپ اس غصے میں آپ اپنی dp remove کر دیتے ہو کرتے ہیں نا لوگ آپ اپنی dp remove کر کے بیٹھ جاتے ہو تو مجھے کیا فرق پڑے گا سمجھ لگ رہی ہے تو اس type کی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں لوگ یاد رکھئے گا میری بات ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ کی life کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے یاد رکھئے گا اور آپ ایک بہت بڑی چیز face کر رہے ہوتے ہو آپ اپنے آپ کو یہ feel کرتے ہو اپنے آپ آپ کی life سے یا اپنے آپ سے کہ آپ اتنے good نہیں ہوں you are not enough good اچھے نہیں ہوں مطلب انہوں نے اپنا رویہ ایسے رکھا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ doubtful کر دیتے ہیں آپ کو اپنے رویہ کے بارے میں doubtful کر دیں گے کہ یار آپ کا ہی رویہ خراب ہے آپ کا ہی رویہ ٹھیک نہیں ہے خود کے رویہ کو نہیں دیکھیں گے ٹھیک ہے خود کا رویہ کیسا ہے اس کو دیکھیں گے نہیں بس آپ کا ہی رویہ خراب ہے ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے اور ایسے لوگ کرتے ہیں دیکھیں ایک ہوتا ہے clear کسی اگلے انسان کا قصور ہے ایک ہوتا ہے کہ suppose کریں آپ نے بھی غصہ کیا ہے آپ یہ چیز مانتے ہیں کہ میرے اندر بھی anger ہے میرے اندر بھی غصہ ہے میں بھی سنا دیتا ہوں میں بھی سنا دیتی ہوں کچھ بھی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کے اندر کچھ misunderstandings پیدا ہوئی ہیں آپ کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں جو artificial ہیں جو create ہو گئی ہیں automatically وہ natural نہیں تھی آپ کے غصے کی وجہ سے آپ کی باتوں کی وجہ سے آپ کی چیزوں کی وجہ سے پھر وہ آئیسہ آئیسہ چیزیں باتیں spoil ہو گئی ہیں آپ کا رشتہ spoil ہو گیا تو یہ چیز ہوتی ہے sometime کیا ہوتا ہے کہ آپ نہ غصہ کرتے آپ care کرتے نہ آپ شکایتیں کرتے نہ کبھی اپنے منتیں کی آپ natural life اپنی گزار ہے ہنسی خوشی کے ساتھ پھر بھی کسی کا رویہ آپ کے ساتھ بہت برا ہے پھر بھی کوئی آپ کی قدر نہیں کر رہا تو پھر وہاں پر قصور ہوتا ہے پھر آپ کا کوئی قصور نہیں ہوتا یا آپ آپ کو effort ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی پھر ایسے لوگ change بھی نہیں ہوتے کبھی بھی نہیں اور اگر اس کا رویہ پہلے اچھا تھا اب رویہ بگڑا ہے تو اس کا مقصد ہے کچھ مسئلہ ہوا ہے تو اس مسئلے کو overcome کرنا ہے ان چیزوں کو sort out کرنا ہے تاکہ پھر سے وہ جو problem ہے آپ کا اس کو ہم ختم کریں پھر سے آپ کا جو رشتہ ہے چیزیں ہیں پہلے جیسی بن جائیں ٹھیک ہے تو پہلے جیسی ہو جائیں تو یہ طریقے کار ہوتا ہے چیزوں کو دیکھو ہر کام کو ہر problem کو ہر انسان کا جو problem ہے وہ الگ الگ ہے اس problem کو diagnose کیا جاتا ہے سمجھا جاتا ہے اس problem کے حساب سے چیزیں جو ہے نا solve کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور سیکھی ہوں گی سو thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیاں دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ